دیں گی پچاس سے زیادہ تو تفسیر کتابوں کے نام مجھے پتا ہے اس سے پتا نہیں کتنے اور زیادہ ہوں گی پچاس سے زیادہ تو تفسیری جو پرانے ہیں اس میں یہ بات باقیدہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن حدیث ہوئی ہے دونوں اوپر سے ہی نازل ہوتے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سناتے تھے کہتے ہیں اللہ نے وہی کی کہی جو احادیث ایسی ہیں جس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کیونکہ وہی نازل ہو رہی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان کی اب صرف حدیث کتاب موجود ہے اور قرآن موجود نہیں ہے قرآن موجود نہیں ہے اگر وہ آسمان سے نازل ہی اور آف صلی اللہ کہہ رہے کہ وہی نازل ہی تو نعوذ اللہ آف صلی اللہ جھوٹ تو نہیں بڑھ رہے ہیں قرآن میں ہونا چاہیئے تھا قرآن میں کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن کی آیت نہیں تھی وہ حدیث تھی جو وحی غیر مطلوع ہے جو وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے اور پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے روکنا انہیں پڑھنے سے روکنا ان کی طرف جانے سے روکنا یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے اس کے اندر گلتیاں پراش کرنا یہ دوسرا جرم ہے جو انسان کی آخرے دربات کر دیتا ہے اور جہنم میں جا کر پھیک دیتا ہے اب جس گروہ کے پاس یہ دو ہی چیزیں ہیں کیا کہہ رہو میں دو ہی چیزیں ہیں دو تو ہیں ایسا نہیں دو ہی چیزیں ہیں وہ اللہ کے راستے پر ہیں ان کی طرف جانے سے کسی کو روکنا ہے یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے ان کے اندر یعنی جس راستے پر وہ ہے اس راستے میں گلتیاں تلاش کرنا یعنی قرآن اور حدیث میں گلتیاں تلاش کرنا یہ تبغنہ علو جاں میں داخل ہے کہ اس میں گلتی تلاش کرنا ہے اب تلتر فرقوں میں یہ دو پر عمل کرنے والے کون ہیں جو مضبوط اس کو پکڑی ہوئے ہیں اور پی آقا سلم کی کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے کہ یہ ہرگز گمران نہیں ہوں گے گیارنٹی ہے یہ صفت یہ دو جو بیماریاں ہیں اج امت مسلمہ کے بہت سارے پڑے لکھے حضرات اس امت کے سربراہ ایمہ علماء مفتیان اکرام میں یہ صفات پائی جا رہی ہے کہ جو صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں ان کی طرف جانے سے روکتے ہیں کہتے ہیں سب بن جا مگر یہ مت بن سب بن مگر یہ گروہ مت بن ہر طرف جا مگر یہاں مت جا سب پڑ مگر قرآن مت پڑ سب پڑ مگر حدیثی کتاب مت پڑ بعض لوگوں کو تمہیں ایسے دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں صرف قرآن حدیث کا صرف قرآن حدیث کا مر کہتے ہیں صحاب صحیح بخاری بھی کیا قرآن جیسی ہے ہم نہیں مانتے ہیں اس کو باقی ساری حدیث کتاب مانتے ہیں بخاری کا حوالہ دیتے ہیں ان کو بخار آ جاتا ہے اے اللہ کے بندوں بخاری کو ہم نے کیا آسمان سے نازل ہوئی سمجھا نہیں جس علم کی بنیاد پر وہ صحیح حدیثیں جمع ہوئی اس علم کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد صحاب کتاب آدھا کتاب اللہ سب سے صحیح کتاب اللہ کی کتاب کے بعد علم کی بنیاد پر دلائل کی بنیاد پر ہم نے کہا ہے ہم نے آگ بند کر کے اس پر ایمان نہیں لائے اور یقین ہے وہ حدیث کی کتابوں کو کیوں نہ کہے اللہ کی کتاب کی طرح قرآن کی طرح کیونکہ دونہ کی دون اللہ کی کتاب سے نازل ہوئے ہیں اس کو کسی انسان نے بیٹھ کر لکھا نہیں حدیث کتاب کو یہ صرف نقل در نقل الفاظ در الفاظ تک ہم تک پہنچے ہیں کسی نے لکھا نہیں کوئی پرنٹنگ پرس میں چھپاوانی ہے اس طرح یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یقین ہے یہ کسی پرنٹنگ پرس میں چھپی ہوئی ہے مگر کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے کسی نے اس کو لکھا نہیں ہے اس کے اندر کے الفاظ ہے وہ ناظر شدہ ہے اسی طرح احادیث موارکا کسی نے لکھا نہیں اپنے ہاتھ سے ناظر شدہ ہے بس اتنا یہ نقل در نقل ہم تک پہنچے ہیں اتنا ہی فرق ہے اس لئے ہم دونوں قرآن کو اور حدیث کو دونوں کو منزل من اللہ ہم مانتے ہیں اللہ کے طرح سے ناظر شدہ ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ان دو کی طرف جانے سے روکنا یا ان دو کو ماننے والے گروہ کی طرف لوگوں کو جانے سے روکنا اور اس میں گلتیاں تلاش کرنا یہ کیا ہے دو بہت بڑے جرم ہیں آئیے اس تعلق سے قرآن مجید کیا کہتا ہے ہم اس کو قرآن مجید کے روشنی فیم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو جرم ہیں دو بیماریاں ہیں یہ کس قسم کی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ سورہ عیراف سوال نمبر سات آیت نمبر چووالیس اور پائٹالیس پارٹی فور اور پارٹی فامی اللہ کہتا ہے بسم اللہ ورحیم جب جنت نے جنت میں بھیج دیا جائے گا بڑی ہی پیاری آیتیں آپ کے آگے رکھ رہو تین جگہ سے یہ دو جرم کے تعلق سے کسی بھی گروہ کسی فرقے میں نہیں ہونی چاہیے کسی بھی فرد میں نہیں ہونی چاہیے بہت بری قسلتیں سورہ عیراف کی آیتیں ہیں جب جنت لوگ جنت میں چلے جائیں گے جہنم لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ورحیم جنت والے لوگ آواز لگائیں گے اس کو اصحاب نار جہنمیوں کو دیکھ کر آواز لگائیں گے اور کہیں گے ان پد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا اے جہنمیوں بے شک ہم نے وہی پایا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا جنت اور جنت کی نعمت کے تعلق سے ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے جن کا تُو پایا فَحَلْ وَجَدْتُمْ جہنمی لوگ کہیں گے نعم ہاں ہمیں ملا جہنم اقرار کر رہے ہیں ہم نے جو برائیہ کی جو شرک اور کفر ہم نے کیا اس کے بدلے میں جو قرآن نے کہا تھا اس کے مطابق ہمیں وہ چیز مل گئی ہم جہنم رسید کر دی گئے ایک آواز لگانے والا دونوں کے درمیان آواز لگاتا ہے کیا لگاتا ہے اللہ لانت کرے ایسے ظالموں پر جنہیں جہنم میں آنے سے پہلے پتا تھا کہ ان کرتوتوں کی سزا جہنم ہے پھر بھی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے ایسے ظالموں پر اللہ کی لانت ہو انہیں علم تھا جہنم میں آنے سے